نمازکار ساتھیو یو ایس بی آر ایل کے ایک نئے ایپیسوڈ میں آپ کا سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں بلویندر سنگھ کے وائرل بیڈیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ اینڈ دوست بلویندر سنگھ حاجر ہوا ہوں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ کچھ نئی جانکاریاں لے کر یو ایس بی آر ایل کے رگارڈنگ آپ کو نئی جانکاریاں اپلوبد کروانے کے لیے میں بیڈیوز بناتا رہتا ہوں اور کچھ اہم جانکاریاں دیتا رہتا ہوں تو فرنڈز بیڈیو کو سکپ مت کیجئے گا بیڈیو کو ان تک دیکھئے گا آج بھی میں کچھ اہم جانکاری لے کر آپ کے لیے آیا ہوں یو ایس بی آر ایل کے کچھ خاص کمپوننٹس کے بھی سے میں میں آپ کو جانکاری دوں گا تو بیڈیو میں بنے رہیے گا اور یہ جو بیڈیوز آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ تاجہ تصویریں ہیں یو ایس بی آر ایل کے کچھ کمپوننٹ کی یہ ہے بریز تھرٹی نائن یہ بریز تھرٹی ایٹ کو ریاسی ریلوے سٹیشن کے ساتھ جوڑتا ہے اور ریاسی ریلوے سٹیشن جو ہے وہ پڑتا ہے بریز تھرٹی نائن اور ٹی فائیو کے بیچ میں اور بریز تھرٹی ایٹ جو ہے وہ جوڑتا ہے بریز تھرٹی نائن کو ٹی تھرٹی کے ساتھ تو انہی جو کمپوننٹس ہیں اسی کے بیچے میں میں آپ کو جانکاری دینے کے لیے آج حجر ہوا ہوں یہ سامنے ویڈیوز میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریاسی ریلوے سٹیشن کے تاجہ ویڈیوز ہیں اور لیٹسٹ ویڈیوز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں سلو پروٹیکشن کا کاری جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے اور سلو پروٹیکشن میں آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ پہاڑ کو کس پرکار سے گریٹ بیم کے اور راک بورڈ کے ساتھ سٹیچ کر کے اس کو سوٹکٹ کا کبر دیا گیا ہے اور یہ بیجوز دیکھ رہے ہیں ریاسی ٹاؤن ہے اس کے ٹھیک اوپر میں یہ ریلوے سٹیشن ہے اور یہاں سے پانچ کلومیٹر کی دوری پر ریلوے سٹیشن سے پانچ کلومیٹر کی دوری پر ریاسی ٹاؤن پڑتا ہے اور یہ جو سامنے بیجوز آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیجوز بیوے سٹیشن میں کو پورا ہو چکا ہے یہ ریلوے سٹیشن کی بیلڈنگ ہے اور ریلوے سٹیشن کی بیلڈنگ وہ بن کے تیار ہو چکی ہے اس کے ساتھ ہی کچھ سکیورٹی ٹاؤن بھی بن کے تیار ہو چکے ہیں یہ ٹریک لائن بلاسٹ لیس ٹریک لائنز ہے اور یہ پلیٹ فارم اور لوپ لائنز وہ ہیں اور یہاں پہ سیگنل کا کاریہ جو ہے وہ سیگنل لائن کا کام بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے اور یہ مین پینل سے جھوٹ بھی چکے ہیں اور سگنلز آپ دیکھ پا رہے ہیں اور جو بھی ریلویز کے سٹینڈرڈ ہیں ان سٹینڈرڈز کو فالو کرتے ہوئے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہو چکے ہیں اور یہ سپیسیفک ٹائپ کی آپ کو یہ کروسنگ دیکھ رہی ہے یہ بلاسٹ لیس ٹریک کے اوپر اس پرکار کی کروسنگ جو ہے وہ آپ دیکھ پا رہے ہیں اور یہ سپیسیفک کروسنگ جو ہے یہ ٹی فائیو کے پورٹل کے پاس ہی ہے اور یہ بیلڈنگ جو ہے یہ پاور بیلڈنگ ہے جو ٹی فائیو پی ون کے باہر میں ہے اور بیلڈنگ کے ٹھیک پیچھے یہ جو بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹی فائیو کا ایسکیپ ٹانل ہے ٹی فائیو ٹانل کی بات کریں تو اس میں پورا کارے جو ہے آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کا ڈرینیز کا کام پورا ہو چکا ہے اس میں کیبلنگ کا کام پورا ہو چکا ہے اس میں لائٹنگ کا کام پورا ہو چکا ہے اس میں فائر فائٹنگ سسٹم کا کام پورا ہو چکا ہے اس میں ونٹیلیشن کا کام پورا ہو چکا ہے اور یہ پورٹ تیار آلموسٹ تیار ہو چکی ہے اور اس میں فینیشنگ کا کام جو ہے وہ الیکٹیفکیشن کے فینیشنگ کا کارے جو ہے وہ انتیم چرن میں جل رہا ہے اور یہ کارے کمپلیٹ ہوتے ہی یہ آپریشن کے لیے ٹی فائیو جو ہے وہ تیار ہو جائے گا اور ٹی فائیو کے بھی سے میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹی فائیو جو ہے اس کی لمبائی آلماسٹ پانچ کلومیٹر کے آس پاس کی ہے اور اس پرکار سے دیکھتا ہے ٹی فائیو کے پورٹل سے اگر ریاسی ریلویسٹیشن کی طرف آپ دیکھیں گے تو کتنا ہی خوبصورت نہ جارہا یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں اور اس پہاڑ میں پانی کی بات کریں تو دیکھئے یہ ٹی فائیو کے پی ون میں آپ دیکھ پا رہے ہیں پانی کا رساب اس پہاڑ میں بھرپور ہے اور بہت ہی زیادہ ماطرہ میں یہاں پہ اس پورے پہاڑ میں بات کریں گے اگر ٹی فائیو کے بات کریں ٹی تھری کی بات کریں ٹی ٹو کی بات کریں ٹی ون کی بات کریں اس سارے ٹرنلز میں جو ہے اس پورے پہاڑ میں پانی کی رساب جو ہے وہ بہت ہے بہت ہی زیادہ ہے اور اس برکار سے آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ بلاسٹ لیس ٹریک جو ہے اس کا نرمانکار ہے almost complete ہو چکا ہے اس پرکار سے یہ دیکھیں یہ railway crossing ہے اور railway crossing کے نیچے یہ specific ایک railway crossing ہے اور اس کے نیچے آپ یہ والی plates دیکھ رہے ہیں یہ sliding plate ہے جب بھی اس کو track کو change کیا جائے گا تو یہ جو track ہے اس کے اوپر slide کر کے اس کو change کیا جائے گا اور یہ sliding plate specific type کی plate آپ کو دیکھ رہی ہے اس پرکار پہلے یہ USBRL کے بھی سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس میں بہت ہی advanced techniques استعمال کیا گیا ہے اور یہ signal lines کو آپ دیکھ رہے ہیں signal active ہے اور یہ main panel سے جھوڑ چکا ہے اور یہ railway standards کے حساب سے ایک دم سے تیار ہو چکا ہے اور کچھ کچھ حصہ یہ الیکٹیفکیشن کا پوسٹ ہے overhead الیکٹیفکیشن connector جو اس کے اوپر لے ہوگا اور اس کے لئے یہ machine کا پریوک کیا جا رہا ہے اس کو آپ دیکھئے کیا اس track کے لئے arrange کیا گیا ہے hydraulic system کا اور wheels کا استعمال کر کے اس track کے اوپر جو ہے وہ چلایا جاتا ہے اور یہ لیس ہے پوری سبیداؤں کے ساتھ اس کے اوپر یہ دیکھئے seizure lift ہے جس کے اوپر جو ہے الیکٹیفکیشن کا کارے کرنے والے کامگار جو ہیں وہ overhead conductor کو ھو اچھی ماسٹ کے ساتھ جو ہے connect کرتے ہیں یہ ریاسی ڈاؤن ہے ریاسی ڈاؤن خوبصورت ناجارہ ریاسی ڈاؤن کا اور یہ اوپر ریلوے سٹیشن ہے اس کے اوپر ہرے برے پہاڑ ہیں اور نیچے ڈاؤن ہے جب بھی یہاں پر ٹرین چلے گی تو آپ imagine کر سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت ناجارہ دیکھے گا اور یہ ریس 39 کا حساب دیکھ رہے ہیں یہ نیچے بریج ہے اوپر پلیٹ فارم ہے اور یہ پلیٹ فارم جو ہے یہ پورے بریج پر پلیٹ فارم ہے اور پلیٹ فارم یہ جو ریلوے سٹیشن یہاں پہ یہ جو ہے یہ اوہ اچھی ماسٹ کے لیے بورٹ ساپنا فاؤنڈیشن دیکھیں اور یہاں پہ فینسنگ کا کارے جو ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے اور ریلوے ٹریک کمپلیٹ بھی چکا ہے بلاسٹ لیسٹ ٹریک یہاں پہ اور یہ ہرے بری پہاڑوں کا ناجارہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب بھی یہاں پہ ٹرین چلے گی اور تو یہ بہت ہی ایک ریچ بیوٹی فل لوکیشن جو ہے وہ یہاں پہ دیکھے گی اور بہت سارے جو ہیں وہ ٹوریسٹ کا بھی یہاں پہ آگامن ہوگا اور یہ ریاسی ریلوے سٹیشن جو ہے یہاں سے آپ دیکھیں گے تو نیچے یہاں پہ دیکھتا ہے آپ کو چناب ریبر ہے سلال ڈیم ہے اور بہت ہی ریچ بیوٹی سے یہ جو ہے ریاسی ڈسٹک جو ہے ریاسی کا ایریا جو ہے بہت ہی خوبصورت ہے اور یہاں پہ دیکھیں یہ ریسیونگ سٹیشن ہے یہ ریلوے کا ریسیونگ سٹیشن ہے 32 کے بی کی لائن یہاں پہ ریسیو کی جا رہی ہے اور یہاں سے سٹیپ ڈاؤن کر کے یہ ٹرانسپارمرز کی مدد سے 33 کے بی میں سٹیپ ڈاؤن کر کے اس کو ٹرنلز کے اندر لیا جا رہا ہے اور یہاں پہ ٹیلی فون لائنز کے بھی انتیم دور میں چیکنگ چل رہی ہے ٹیسٹنگ ہو رہی ہے اور یہ چھٹ پٹ کارے جو ہیں ان کو کمپلیٹ ہوتے ہی یہ ایریا جو ہے یہ دیکھیں آپ سینل پوست ہیں اور یہ بوٹم کا حصہ اگر آپ دیکھیں گے بریج 39 کا تو اس میں دو پرکار کے گڑر آپ کو دیکھ رہے ہیں دو سٹیپ میں آپ کو گڑر دیکھ رہے ہیں جو نیچے والا سٹیپ ہے وہ مین بریج ہے اور دوسرا والا سٹیپ جو ہے اوپر والا سٹیپ جو ہے یہ پلیٹ فارم کا گڑر ہے تو یہ پلیٹ فارم اور بریج جو ہے وہ آپس میں کہیں بھی ایک دوسرے کو ٹچ نہیں کرتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں آپ ٹریک لائن دیکھ رہے ہیں یہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور یہاں پہ ریل بے کروسنگ لوپ لائن یہ ساری لائن جو ہیں یہ کمپلیٹ ہو چکی ہے سامنے ٹی تری ہے اور ٹی تری سے پہلے یہاں ٹی بریج تھرٹی ایٹ پڑے گا اور یہ بریج تھرٹی نائن کا آپ کو یہ والا پیر جو آپ دیکھ رہے ہیں اپنے موائل سکرین پر اس کی خاصیت ہے کہ یہ یو ایس بی آر ایل کا سب سے ہائیسٹ پیر ایک سو پانچ میٹر کا پیر جو ہے اس کے اوپر بریج تھرٹی نائن یہاں پہ سٹین ہوا ہے اور یہ انگریڈ سٹیشن جو ہے وہ بھی چارج ہو چکا ہے الیکٹریکل لائنز کا کنیکشن جو ہے وہ فائنل چل رہا ہے یہ بریج تھرٹی ایٹ ہے اور یہ بریج تھرٹی ایٹ جو ہے اس کے بسے میں آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ یہ تین برکار تین حصوں میں بٹا ہوا ہے اور یہ ٹی تری کا پی ٹو پورٹل ہے اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹنگ کا کیبلنگ کا فائر فائٹنگ کا اور باقی پروٹیکٹیو ایکیپمنٹس جو ہیں وینٹی لیشن کا اس میں کام جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے اور اس کو اب بریج تھرٹی ایٹ کے ساتھ یہ فائنل ٹریک جو ہے وہ بھی آپ بچتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس میں بی ایل ٹی ٹریک جو ہے اس کا انتیم دور میں کام چل رہا ہے اور یہ بہت ہی کم سمیہ میں اس کو کمپلیٹ کر دیا جائے گا یہ ٹی تری پی ٹو کے باہر کا پاور بیلڈنگ ہے اور آج کے لیے دوستو اتنا ہی ویڈیو اچھا لگا تو لائک شیئر کمینٹ جرور کریں اور آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو نئے ویڈیو میں ملتے ہیں بہت جلد آپ کے ساتھ تینک یو ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں